پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں پاور شو وزرعالہ خیبر پختنخوا علیہ مین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی لیے فیصلہ کن تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اپنے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی نومبر میں کال دینے والے ہیں ان کی رہائی کے بغیر گھر واپس نہیں جائیں گے حقیقی آزادی کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی عوام حقیقی آزادی کی طاقت ہے بانی پی ٹی آئی آواز پر ظلم کے خلاف ایک آواز بنیں گے پنجاب میں ہمارے کارکنوں کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا تحریک انصاف والے این ارو مانگ رہے ہیں خبر پختنخواہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسوں میں لگے ہوئے ہیں وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ کی میڈیا سے گفتگو کہا کچھ لوگوں کے لیے کشمیر اور فلسطین کا معاملہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا آج فلسطین اور غزہ کے حالات پر زیک گولڈ سمیت کے ٹویٹ کی کسی نے مضمت نہیں کی پی ٹی آئی والے چاہتے تھے ملک ڈیفالٹ کر جائیں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے یہ کہتے ہیں بانی پیٹیا ہیں تو سب کچھ ہے سموک کے باعث پنجاب کی فضا زہر آلود معاملات زندگی بوئی طرح متاثر فضائی آلودگی کے حوالے سے ملتان پہلے نمبر پر ائر کانٹی انڈیکس 1260 ریکارڈ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے 760 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود سموک کے باعث تمام سیاتی پروگرامز اور تقریبات سترہ نویمبر تک موتل شاہی قلعہ شاہلی مارباغ مقبرا جہانگیر مقبرا نور جہان سمیہ تاریخی مقامات بند رہیں گے وزیر خان بارہ دری پر تمام عدبی تقریبات بھی روک دی گئی لاہور فیصلہ باد اور ملتان ڈیویشن میں چڑیا گھروں اور وائیڈ لائف پارکس میں عوام کے داخلے پر پابندی آئے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پنجاب حکومت کا ورک فرام ہوم پولیسی پر عمل درامت کا آغاز مارکٹے آٹھ بجے بند کرنے کا حکم سموک کے باعث ناک کان گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ اسپتالوں میں رش پڑ گیا طبی ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے اور ماسک لازمی پہنے کے اداعیت پنجاب میں سموک کے باعث ٹرافک حادثات میں تین افراج ہاں باگ چار زخمی عوام سے کیے وعدیں پورے کریں گے بجلے کے قیمتوں میں کمی کے لئے اقدامات کر رہے ہیں وزیرت اوانائی اویس لاغاری کہتے ہیں وزیراعظم نے گزاشتہ روز بجلے کے قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا چہتے ہیں گھرے روز ضروریات کے لئے گیس کی جگہ عوام کو سستی بجلی پرہام کریں کوشش ہے ہر سال چھے ماہ کے لئے ایسا پیکش لے کر آئیں کابینہ کے اجازت کے بعد بجلی کے ترسینی نظام کو تین کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا ایسا ان اقبال کہتے ہیں سردیوں میں بجلی کے بلو پر عوام کوئی ریلیف ملے گا نواز شریف کی ناہلی ایک سیاسی فیصلہ تھا آئینی بینج سپریم کورٹ کے ججز پر ہی مشتمل ہوگا پاکستان اور آئی ایم ایف کا آن لائن راوہ تھا ویچول مذاکرات میں پاکستان کی ایکسٹرنل فائننسنگ پر تبادلے خیال آئی ایم ایف کا ایکسٹرنل فائننسنگ گیاب پورا کرنے کے لئے ڈو مور کا مطالبہ زری آمدن پر ٹیکس لگانے کے لئے قانون سازی کی شرط صوبے عمل درامت نہ کر سکے آئین ایف وفت آئندہ ہفتے صوبہ یقام سے مذاکرات کرے گا نیشنل فکسل پیکٹ امدادی قیمتوں کا تعیون بسلی سرپلی سمیت اہم نکات ایجنڈے میں شامل آئی ایم ایف شرط کے مطابق صوبوں کی جنوری دوہزار پچھے سے زری آمدن پر ٹیکس لگانا ہے زری آمدن پر پانچ فیصد سے پینتالیس فیصد تک ٹیکس آئیت کیا جائے گا پاکستان کی چین سے تین ارب چار کروڑ ڈالر کا ایک اور قرضہ دو سال کے لئے ری شیڈیول کرنے کی درخواست قرضہ آئی ایم ایف پروگرام کے دوران میچور ہو رہا ہے پانچ ارب ڈالر کی بیرونی فیلانسنگ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے قرض کی ری شیڈیولنگ انتہائی اہم آئی ایم ایف خسارے کی نشاندہ ہی ستمبر میں کر چکا پاکستان چین سے سولہ ارب ڈالر کے انرجی قرضے کی ری شیڈیولنگ کی بھی درخواست کر چکا چبیس میں آئینی ترمیم مرضی کے جج اور پیسلیں لینے کی کوشش ہے امیر جماعت اسلامی حافظ زیم ورحمان کہتے ہیں جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا گیا قربانیاں دینے والے مسلمان بھارت چھوڑ کروس کے لئے اور عدل ہوگا لیکن بھارت میں مسلمانوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں پی ٹی پی آئی ای نے کتنی ایئرلائنس کو ٹریننگ دی لیکن آج دس ارب روپے کی بولی لگ رہی ہے اداروں کو تباہ کرنے کے بعد بولی لگائی جاتی ہے سوابی جلسہ چور حکومات اور جالی قانون سازی کے خلاف ہے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں پی ٹی آئی بشمول امریکہ کسی سے مدد کی طلبگار نہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھ کر حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی عمر ایوب بولے جلائی عمل ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام دیتے ہوئے کہا عوام کو باہر نکلنا پڑے گا ورنہ چن چن کر مارے جاؤ گے اصد کیسر نے کہا ہم ایک آزاد قوم ہیں کسی کے غلامی نہیں مانتے ہمیں چھویس میں آئینی ترمیم منظور نہیں شیخ وقاس اکرم نے کہا پی ٹی آئی میں کوئی گروپ اور تقسیم نہیں حماد اصد نے کہا ملک سے جبر ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے احتجاہ چور جلسوں کا مقصد اڈیالا جیل کے قیدی کے لیے اینا رو لینا ہے جنہوں نے امریکہ سے چھین کر آزادی لینی تھی وہ ٹرم کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں اڈیالا کا قیدی ذاتی فائدہ کے لیے ہر کسی کے پاؤں پکڑنے کے لیے ہما وقت تیار ہے وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کا بیان کہا جلسے میں بندے فیکر سے ایک ہزار پڑھ لائیں یا پانچ ہزار دہاری پڑھ لائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کل علی امین نے رہا ہونے والے پارٹی کارکنوں کو ہزار ہزار کے نوٹ تقسیم کیے کارکنوں نے کم ادائیگی پر گلا بھی کیا جنہیں پانچ پانچ ہزار دہاری کی عادت پڑی ہو وہ یقینہ نے ایک ہزار ملنے پر شک پہ شکایت تو کریں گے پختونوں کی فلاح پر خرچ ہونے والے وفاق کے دیئے فنڈز اعتجاج اور جلسوں کی نظر ہو رہے ہیں آج جلسہ گاہ میں ہی تمام سرکاری ملازمین کی حاضریاں لگیں گی موسیپل امریرس کے ہلکار اور پولیس ہلکاروں کو اس سادہ کپڑوں میں لائے جائے گا خیبر پختونخواہ میں بارہ کالجز بند ہو گئے پی ٹی آئی کا صرف جلسوں اور دھرنوں پر فوکس ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کے لیے میں ایک ہی کافی ہوں وزیراعظم شیبہ شریف کا ڈیپٹومیٹک انکلیف میں ایک ایسکیٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ وزیراعظم کی جدید سہولتوں سے آراستہ خدمت مرکز کا قیام کی تاریخ وزیراعظم نے کہا صفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت پرہم کرنا ہماری ترجیح ہے بین الاقوامی میار کے مطابق ایسکیٹ خدمت مرکز کا قیام لائے کے تحسین ہے جمعیت علمہ السلام نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان مسترد کر دیا ترجمان جی ایو آئی اسلام غوری کی دو ٹوک وضاحت کہا جمعیت علمہ السلام کی رہنماؤں کی بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جیل میں ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں ترجمان نے بتایا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور بھی نہیں ہماری جماعت سیاسی معاملات میں شفافیت اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتی ہے ہم بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں فیر ٹوائل کے حق میں ہیں پی ٹی آئی سے رابطہ ہے اور رہے گا سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیر بات کہہ دیا کل وفاقی وزیر امیر باکام کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مسلمی قنون میں شمولیت کا اعلان کریں گے اسلام علیکم میبین نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز اور میں ہوں ایمان محبوب خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہے گا